اشفہ یوسف صاحبہ پوچھتی ہے جہاں تک مسئلہ ہے انٹرا ڈے کا یہ ٹریڈنگ جو ہے یہ حلال نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں انٹرا ڈے میں یا تو آپ کو وہ سٹاکس جو آپ نے صبح میں خریدے ہیں شام سے پہلے پہلے آپ کو بیچ دینا ہے یہ شرط ہوتی ہے اور اگر آپ نے نہیں بھی بیچا تو وہ خود بخود مارکٹ بند ہونے سے پہلے بک جائے گا جس قیمت پر بھی ہوگا تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے جہاں تک ان کا سوال ہے کہ ہم سٹاک مارکٹ میں کہاں پر انویس کر سکتے ہیں تو ہماری اس پر ویڈیوز موجود ہیں کہ پیسہ کہاں انویس کرنا چاہیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ میں اگر آپ کو انویس کرنا ہے تو کوئی بھی ایسی کمپنی میں آپ انویس کریں جو شریعہ کمپلائنٹ ہو شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز آپ معلوم کر سکتے ہیں تاسیس ایک ادارہ ہے ممبئی میں وہ اس پر نظر رکھتا ہے اس کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن المصفح کے نام سے اسی طرح اسلامک سٹاکس کے نام سے یا اور اس طرح کے کئی ایپس ہیں جو باز پیڈ ہے باز فری ہے وہ آپ کو اس کی رہبری کرتے ہیں کہ آپ کونسی کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے اس میں آپ انویس کر سکتے ہیں پر مند کا ریٹرن کیا ہوتا ہے وہ مارکٹ کے فلکچویشن پر اس کا داروں مدار ہے لیکن عام طور سے ہمارا اندازت یہی ہے کہ دس سے پندرہ فیصد کے درمیان تو ضرور ملتا ہے اس کے علاوہ سٹاک مارکٹ کے علاوہ بھی آپ اور جگہوں پر شیرنگ وغیرہ پارٹنرشپ کے طور پر انویس کر سکتے ہیں لیکن پروپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کرنا چاہیے ہماری نظر میں اس سلسلے میں ایک بہترین ادارہ ہے رہبر فائنانس کے نام سے کہ جو ماشاءاللہ شریعہ طریقے سے اور اسلامی طریقے سے سارے ایمویوز وغیرہ بنا کر سارے اگریمنٹس کر کر پھر انویسمنٹ لیتے ہیں لوگوں کے پاس سے تو ان کے اوپر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے واللہ اعلم پھر انویسمنٹ